اسلام علیکم فرائنگ فرائنگ مہرین کو بلالیتی ہے مجھے کیوں نہیں شگفتہ اسے کہتی ہے تم تو یہی سمجھتی رو کہ اسوات تمہاری مٹی میں ہے وہاں اس کی ماں مہرین اور اسوات کا رشتہ تیع کر کے ہی چھوڑے گی مگر تم بے فکر ہو میں تمہاری ماں ہوں کبھی بھی ان دونوں کا رشتہ ہونے نہیں دوں گی دوسری طرح موشل اسوات کو فون کر کے مہرین کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ آپ کے گھر پر موجود ہے اور آپ کی امی اسے اتنا پیار اور رزت دیتی ہے مگر وہ تو یہاں پہ گھر کے ملازموں کے ساتھ آپ کی امی کی برائیاں ہی کرتی رہتی ہے اسوات پوچھتا ہے کیا کہتی ہے وہ میری امی کے بارے میں موشل کہتی ہے یہی کہ پوپو بہت زیادہ روڑ ہو چکی ہیں جب سے ان کا بیٹا باہر سے پڑھ کر آیا ہے اسوات موشل سے بات کرنے کے بعد اپنی ماں کو کال کرتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ آپ نے مہرین کو یہاں کیوں بلوایا ہے اسوات تو اب مہرین سے بے انتہان افرت کرنے لگا ہے مگر مہرین جس کے دل میں اسوات کے لیے بے پناہ محبت ہے مگر اسوات کی کال جب آتی ہے اور مہرین سے وہ بات کرتا ہے تو اسے کہتا ہے تم کس قسم کی اکٹیویز میں پڑھ چکی ہو مہرین کہتی ہے میں سمجھی نہیں آپ کی بات کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اسوات کہتا ہے یہی کہ سموکنگ کرنا شروع ہو گئی ہو ہر روز ایک نئے لڑکے سے دوستی کر لیتی ہو یہ کس قسم کے شوق پال نہیں ہے تم نے موشل کو دیکھو اس سے کچھ سیکھو مہرین کو اسوات کی بات پر غصہ آتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں موشل ہونا بھی نہیں چاہتی اسوات کہتا ہے اگر تم فائنینشلی پرابلم ہے تو میں سالف کر دیتا ہوں مہرین کہتی ہے مجھے ضرورت نہیں بتا آپ کے وہاں پر بہت ساری چیاریٹیز ہیں آپ چاہیں تو وہاں دے سکتے ہیں مہرین کے بات سننے کے بعد اسوات کو موشل کی بات پر یقین آجاتا ہے اور وہ کہتا ہے واقعی مہرین بہت زیادہ روڈ ہو چکی ہے دوسری طرح موشل مہرین کی غیر مجودی میں اس کے کمرے میں جا کر اس کی سامان کی تلاشی بھی لیتی ہے اور ڈائری بھی پڑھ لیتی ہے جہاں مہرین نے یہ صاحب لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس سے دنیا میں کسی ایک سے نفرت ہے تو وہ موشل ہے اور وہ اس کا گلت دونوں ہاتھوں سے دبانا جاتی ہے موشل کو ان باتوں پر غصہ آتا ہے اور وہ اس کے روح میں مجود مہرین کی چھوٹی سی جڑیا کو مار دیتی ہے اور اس کا انہیلر بھی غائب کر دیتی ہے تاکہ جب وہ واپس آئے تو اسے رستے میں کھٹ ایک ہو جائے اور جب مہرین واپس آتی ہے تو پہلے تو اس کی نانی اسے خوب زلیل کرتی ہے اور کہتی ہے تم جو یہ امیدیں اسود اور سالحہ سے لگا بیٹھی ہو وہ میں کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی مہرین کہتی ہے میں وہاں خالہ کی وجہ سے جاتی ہوں اسود کے لیے نہیں پھر وہ مہرین سے کہتی ہے تمہارے مامور ممانی مرشل کا رشتہ اسود سے تیہ کر رہے ہیں اور میں بھی سالحہ کو یہی سمجھاؤں گی کہ اسود کا رشتہ مرشل سے تیہ کرے تم سے نہیں اور انہوں نے تمہارے لیے بھی رشتے دیکھ رکھے ہیں جواب میں مہرین کہتی ہے کہ مجھے جب شادی کرنی ہوگی میں کر لوں گی آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور وہ یہی بات مرشل کی ماں کو بھی سمجھاتی ہے کہ آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں اپنی بیٹی مرشل پر دھیان دیں اور اسے سمجھائیں دوسری طب مہرین اسود کے بدلے روئیے کو دیکھ کر سمجھ گئی ہے کہ اس کا دوست گئی ہو گیا ہے کیونکہ مرشل نے اس کے دل میں اتنی نفرت کے بیچ بھو دیا ہے کہ اب وہ مہرین کے بارے میں غلط باتیں زیل میں رکھ کے بیٹھ گیا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی لہٰذا جب اس کا انہیلر لے کے شفاق آتا ہے تو وہ اسے پرپوس کر دیتی ہے یہ سب مہرین اس لئے کر رہی ہے کیونکہ وہ اپنی نانی سے کہہ چکی ہے کہ مجھے کسی کے راستے کا روڑا نہیں بننا مزید مہرین کے اس فیصلے پر کیا ہوگا گھر والوں کا ردی عمل یہ سب جاننے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں